موسیقی عام طور پر پودینے کو کانے میں سجاوٹ، چھٹنی کی لذت بڑھانے یا پھر کعوہ کے مزے لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن بظاہر یہ عام سی سبزی اپنے اندر صحت کے بشمار حضانے لیے ہوئے ہیں اگر ہم اس سستی ترین سبزی کی اپادیت جان لے تو ہر چینک پر ڈاکٹر کے پاس بھاگنا یا اسے یاد کرنا بھول جائیں اس بات میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ پودینے کے بغیر کانے کی تیاریہ دوری رہتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صحت مند انسانی جسم کے لیے یہ عام سے پتے کتنے ضروری ہیں آئیے جانتے ہیں اگر آپ ڈائیٹنگ کا شوق رکھتے ہیں تو پودینے کو سلات، آسموتی، حتیٰ کے پانے میں ملا کر پینے سے اوزن میں کمیل آئی جا سکتی ہے پودینے کے پتوں کی چھائے کو ڈائیٹ روٹین میں شامل کر کے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں پودینے انسانی نظام حضم کے لیے بہترین ہیں پودینے کا مسلسل استعمال پیٹ کی زیافی چکنائی اور چربی پکلانے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے جسے ویٹ لوز کرنے میں مدد ملتی ہے اگر اب اپنی سکین ڈیجیز سے پریشان ہے اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پودینے کا آرک آپ کے لیے بہترین ہے پودینے کا آرک کو بہترین کلینرز تسلیم کیا جاتا ہے یہ انسانی جسم کے لیے بہترین ہے اس کے استعمال سے چہرہ شاداپ اور تمام جلدی بیماریاں مثلاً خارش اور چہرے کے کیل محاصل ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ کی جلد بھی کیل محاصل کا شکار ہے تو پودینے کے پتوں کو پیس کر اس میں تھوڑی سی مقدار شہد کی ملائے اور اسے جلد پر لگا کر بیس منٹ کے لیے چھوڑ دے اس کے بعد گرم پانی سے دولے نظام تنفس کی بیماریوں سے نجات پانے کے لیے پودینہ بہترین دوا ہے پودینہ عامل تنفس سے متعلق تمام خرابیوں مثلاً چینے کی جگڑن خلق اور پیپڑوں کے انفیکشن کو دور کر دیتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے بھی نہایت کا آرامد ہے دوائیوں میں بھی پودینے کا استعمال کیا جاتا ہے سانس لینے میں دشواری نزلہ زکام یا سردی لگنے کی صورت میں پودینے کا استعمال کیا جا سکتا ہے پیٹ سے جورے تمام امراض کے لیے پودینہ بہترین دوا ہے پودینہ درد دور کرنے کے لیے بہترین ہے مطلی اور پیٹ کی درد کی صورت میں اس کا استعمال سود مند ثابت ہوتا ہے پیٹ میں درد ہونے یا مطلی کی صورت میں پودینے کے چند پتے گانے کا مشورہ دیا جاتا ہے جبکہ میدے کے درد میں اس کے پتوں کی چھائے پینہ بہت پائدہ مند ہے بدازمی، ڈکار کی کسرت گیس یا موں کے بدبو دور کرنے کے لیے بہترین چیز ہے پودینے کے ذریعے پودینے کے ذریعے پودینے کے ذریعے پودینے اور لیسن کی چٹنی کانا مفید ہے جبکہ پودینے کا جشندہ بنا کر پینے سے بھی پودینے کیلشیم اور آئرن حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ حازم ہے میدے کی نظام کو درست کرتا ہے اس کی خوشبودار لذیر چٹنی پسند کی جاتی ہے خوشزود آزم ہے اور کانے کو عظم کرنے میں مدد دیتا ہے اس میں کیلشیم اور آئرن نوافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس سے خوراک اور دوہ دونوں طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے اس کے سبس پتے سرکے میں ڈال کر استعمال کیا جاتے ہیں کمزور اور لاہر لوگ اس کے مسلسل استعمال سے موٹے اور طاقتور ہو جاتے ہیں پودینہ کیے اور کٹی دکاریں دور کرتا ہے پودینہ خلط انگیز خصوصیات کا مجموعہ آئیں حازمت سے متعلق امراض میں بہت مفید ہے مطلی قے اور کٹی دکار کے مرض میں بہت مفید ہے گزا کو آسانی سے حزم کرتا ہے گیس کے مرض میں بھی مفید ہے پودینہ حیدر جیسے محلق مرض کی جرسیم پر اچھا انداز ہوتا ہے پودینہ کو قدرت نے بہت سے خصوصیات سے نوازا ہے اس کی ایک منفرد کو بھی یہ ہے کہ یہ خون میں موجود پاسد مادے کو ہارش کرتا ہے پودینہ کو زیر کا تریاق بھی سمجھا جاتا ہے خصوصاً بچو، بیڑ، چوہے اور بلی کے کٹنے پر موسیقی